بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناٹرمہ جیس سپتمبر ہے اور دن ہے جمعہ رات کا آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنے چار دن ہو چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے حلف اٹھانے سے پہلے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملے گا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے تو عمران خان کو شاید زمانت نہ ملے کیونکہ عمران خان کی حکومت میں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لکھا گیا تھا صدر مملکت عارف علوی نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لکھا تھا اب قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کو ریلیف نہیں دیں گے عمران خان کو زمانت نہیں ملے گی عمران خان کے کیسز اور لمبے چلیں گے لیکن یہ تمام تجزیہ یہ تمام اندازے پچھلے چار دنوں میں غلط ثابت ہو گئے ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک تحریری حکم نامے نے سارا منظر تبدیل کر دیا پچھلے چار دنوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیا کچھ ہوا اگلے کچھ دنوں میں عمران خان کے حق میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کرنے جارہے ہیں کچھ بڑی امپورٹنٹ تفصیلات ہیں کچھ بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہیں جو آپ کو لوگوں کو بتانی ہے پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پہلا کیس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ٹیک اپ کیا تھا وہ پریکٹس اینڈ پرسیجر بل تھا پیر کے روز جس کی سماعت ہوئی تھی اوپن سماعت ہوئی تھی تمام تر ٹی وی چینلز نے اس سماعت کو لائیو دکھایا تھا اس سماعت کا تحریری حکم نامہ کل رات کو جاری ہوا اس تحریری حکم نامے نے تمام تر منظر کلیر کر دیا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ جو ایک امیج بنایا جا رہا تھا کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ کر عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیں گے اور نون لی کے حق میں یا پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلے ہوں گے یہ تاثر ایک دم غلط ثابت ہو گیا یہ تاثر بالکل ختم ہو گیا ہے کیونکہ پچھلے تین دنوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تمام چیزیں کانٹینیو رکھی ہیں جو ثابت چیز جسٹس عمر عطا بندیال چھوڑ کے گئے تھے مثال کے طور پر ثابت چیز جسٹس عمر عطا بندیال نے جو آخری دن فیصلہ دیا تھا جمعے کے دن نیپ ترامیم کا جس میں تمام تر نیپ کے کیسز کو دوبارہ کھولنے کا حکم دے دیا گیا تھا یعنی پیپلز پارٹی نون لیگ پاکستان تحریک انصاف بھی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے نیپ کے اپنے کیسز بند کروائے تھے ان کے کیسز کو دوبارہ کھولنے کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان نے جمعے والے دن دیا تھا اور جمعے والے دن سے یہ خبریں گردش کر رہی تھے شہر اقتدار کے اندر کے جناب جس دن قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے پہلے ہی دن اس فیصلے کو ریورٹ کر دیا جائے گا یعنی پہلے ہی دن یہ فیصلہ دے دیا جائے گا کہ عمر عطا بندیال کا فیصلہ غلط تھا فیصلہ واپس نہیں لیا بلکہ نیپ ترامیم کا جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق شیف جسٹس نے دیا تھا اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کے تحت اب نیپ کاروائیاں شروع کرنے جاری ہیں اس کے اوپر میں بقیدہ طور پر ایک ویڈیو بھی بناوں گا اس پر آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے گرفتاری ہونے جاری ہیں لیکن عمران خان کے حق میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی یہ دیکھئے پانچ اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا آج تقریباً ایک مہینہ اور بیس دن یا پندرہ دن ہو چکے ہیں اب تک تقریباً سوہ مہینہ گزر جانے کے بعد عمران خان کی ایک شکل کسی نے نہیں دیکھی عمران خان کا چہرہ نہیں دیکھا عمران خان کی پریزنس نہیں دیکھی کیونکہ جب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے عمران خان کو کسی عدالت میں پرڈیوس نہیں کیا اگر یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ کسی سیاستدان کے ساتھ ہو رہا ہے کسی سابق وزیراعظم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا اب سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش نہ کرنے کے بیچے کیا وجوہات ہیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہو چکی تھی عمران خان کا جو مقبولیت کا گراف دن بہ دن اوپر جا رہا تھا اس کو کم کرنے کے لیے اس کو توڑنے کے لیے عمران خان کو منظر عام سے غائب کرنا تھا اسی وجہ سے آج تقریباً سوا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی عمران خان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا عمران خان کو اپنے حق دفاع کے لیے کسی عدالت میں پیش نہ کرنا اتنی بڑی آئین شکنی ہے اتنی بڑی قانون شکنی ہے جو پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی لہٰذا عمران خان کے وقلہ نے کل ایک بڑا زبدست کام کیا ہے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے اس قاضی فائزی سا جو ہے وہ کیسے عمران خان کے حق میں چیزیں بہتر کرنے جا رہے ہیں کل عمران خان کے وقلہ نے جن کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کیونکہ وہ بھرپور قانونی جنگ لڑے ہیں دیکھئے اس ٹائم جس طریقے سے عدالتی معاملات عمران خان کے خلافہ یعنی بے شمار درخواستیں ہیں عمران خان کے وقلہ کی جو پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر فیصلہ ہی نہیں ہو رہا آج سوام نہینہ گزر چکا ہے وہ کئی ایسی درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں عمران خان کے وقلہ کی جن پر فیصلہ نہیں ہو رہا یہ تمام باتیں جانتے بوچتے ہوئے عمران خان کی جو وقلہ کی ٹیم ہے وہ زبردست کام کر رہی ہے ونہ عمران خان کے اوپر اب تک جو ہے وہ کئی اور مقدمات ہو چکے ہوتے لیکن جس طریقے سے قانونی ٹیم نے بھرپور دفاع کیا ہوا عمران خان کا وہ عمران خان کے لیے چیزیں بہتر ہوتی جاری ہیں کل عمران خان کے وقلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کیا ہے کہ ہر صورت عمران خان کو پروڈیوس کیا جائے ہر صورت عمران خان کو عدالت میں لائے جائے جو کہ جس طرح ماضی میں عمران خان کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہوئے ہیں شاید یہ درخواست بھی پینڈنگ رہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ سے اب یہ درخواست جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے وقلہ جمعے کے دن یا پیر والے دن یہ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے عمران خان کو منظر عام پر لائے جو لوگ دیکھ سکیں کہ عمران خان کیسے ہیں آج سوہ مہینہ گزر چکا عمران خان کو کسی نے نہیں دیکھا اور اب جو ایک امیج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے خاص طور پر جس دن وہ پہلے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے ایک سادہ گاڑی میں آئے انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ پہلا جو ان کا بیان تھا کہ میں یہاں پر انصاف دینے آیا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو دروازے ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے کھلے ہونے چاہیے انصاف کی فرامی جو ہے وہ ہر شخص تک ممکن ہونے چاہیے میرے میرے اوپر ذمہ داری ہے تمام ججز کے اوپر ذمہ داری ہے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹاف کو جو ہے وہ متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے جو لوگ یہاں پر آتا ہے وہ مہمان بن کر ہمارے پاس رہے یعنی ہمیں اس کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے یہاں پر آنے والے ہر شخص کو ہم نے وہ عزت دینی ہے جو ایک میزبان ایک مہمان کو دیتا ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اب چیف جسٹس ہیں کاضی فائد جیسا صاحب ان کا ایک ایمیج یہ ہے کہ وہ بڑے اصول پر ہستا ہے انہوں نے اسی وجہ سے یہ دو فیصلے کی ہیں ایک فیصلہ نیاب ترمیم کو واپس نہ لینے کا اور دوسرا پریکٹس انڈ پرسیجر بل کا یعنی پریکٹس انڈ پرسیجر بل کے حوالے سے بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں تھی کہ جناب عمر عطاب بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کو کل ادم قرار دے دیا جائے گا عمر عطاب بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے اس پر حکمیں امتناہ جاری کر دیا جائے گا لیکن آج چار دن گزر چکے ہیں اس فیصلے کو بھی برقرار رکھا گیا جو عمر عطاب بندیال دے کر گئے تھے تو لگ یہ رائے کہ جو عمر عطاب بندیال کی اس ٹائم کے چیز جسٹس کے اوپر اس ٹائم کس طریقے سے چیزیں منیج کی جاری تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا اس کے باوجود عمران خان کے خلاف ڈریکٹلی کوئی فیصلہ نہیں آیا گو کہ عمران خان کی درخواستے میں انٹرٹین نہیں ہوتی گئی لیکن ایک طرف اگر عمران خان کو ریلیف نہیں ملا تو عمران خان کے خلاف بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا قاضی فائز عصہ نے آتے ساتھ پہلے چار دنوں میں یہ بتا دیا کہ وہ ایک اصول پرست آدمی ہے وہ کسی کے خلاف فیصلہ نہیں دینے جارے اور خاص طور پر عمران خان کی درخواست اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کے وقلہ لے جاتے ہیں کہ عمران خان کو پروڈیوز کیا جائے اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کے حق میں ڈسیئیم دے دیتا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے جس کے امکانات اب روشن ہو چکے ہیں وہ تمام عدالت کے ریپورٹر جو روزانہ کی بنیاد پر عدالت کو کور کر رہے ہیں جو قاضی فائز عصہ کو جانتے ہیں وہ ہنڈر پرسن یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب تحریک انصاف کو ریلیف دے گا جو ایک امیج قاضی فائز عصہ کا ہے جس طریقے سے قاضی فائز عصہ چیزوں میں سٹینڈ لیتے ہیں عمر عطا بنگیال بھی شاید وہ سٹینڈ نہیں لے سکے اسی وجہ سے عمران خان کو زمانت نہیں مل سکی اسی وجہ سے نو مئی کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہو سکا اسی وجہ سے فوجی عدالتوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا جو آئندہ آنے والے ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہو جائے گا سو سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو کس حد تک ریلیف دے گی دس اسٹو بی سین میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ